ملازمت حاصل کرنے کی تانگو دوب بلکل بھی نہ کی بلکہ اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لئے مستریوں کے ساتھ مزدوری کرنے لگا گوہ کہ اس کی فیملی کے لئے بہت بڑا دھچکا تھا انتہائی شان و شوکت اور جاہو جلار سے رہنے والے لوگ ایک دم سے زمین پر آگی رہے تھے ان کے لئے اس ماحول میں گھل مل جانا آسان نہیں تھا لیکن انسپیکٹر صاحب نے نہ صرف اپنی فیملی کو سنبھال لیا تھا بلکہ بڑے اچھے انداز میں اس ماحول میں رچ بس گئے تھے انسپیکٹر کا نام جمشید تھا جمشید صاحب رحیم جارپان کے ایک علاقے میں تائنات تھے وہاں ایک غریب ہاری کی بیٹی کا ریپ ہوا ریپ کرنے والے وہاں کے ایک وڈیرے کے گن مین تھے اس وڈیرے کی سیاست میں کافی اثر و رسوخ تھا جب غریب ہاری اپنی بیٹی کی شکایت لے کر پولیس ٹیشن میں پہنچا تو اس کے پہنچنے سے پہلے وڈیرے کی طرف سے اس کے سیاسی آقاؤں کی سفارشیں پہنچ چکی تھی مجھ پر شدید عباؤ تھا کہ میں کسی بھی طرح وڈیرے کے گن مینوں پر ایف آئی آر درج نہ کروں بلکہ اس غریب ہاری اور اس کی بیٹی کو درہ دھمکا کر واپس بھیج دوں اگر وہ پھر بھی باز نہ آئیں تو ان پر چوری اور منشیات کا مقدمہ درج کر کے ان کو تھانے میں بند کر دوں مجھے یقین تھا کہ اگر میں یہ کام کر دیتا تو جتنے بڑے بڑے لوگوں کی سفارشیں آئیں تھی وہ لوگ مجھ سے خوش ہو جاتے اور میرا ایک رینک ضرور بڑھ جاتا گو کہ پولیس والوں کو بہت کم آتا ہے لیکن نہ جانے کیسے میرے دل میں اللہ تعالی کا خوف آ گیا میرے ذہن میں سوال آیا کہ اگر کسی دن میں اپنی بیٹی کے ساتھ کسی پولیس اسٹیشن میں بیٹھا ہوں اور میرے ساتھ اتنا ظلم ہو چکا ہو تو مجھ پر کیا بھی تے گی اور جب میں قانونی مدد لینے جاؤں گا تو قانون الٹا مجھ پر ہی منشیات اور چوری کا مقدمہ درج کر دے گا تو میرا کیا رہ جائے گا یہ بات سوچنے کے بعد میں اللہ تعالی کے خوف سے لرز اٹھا میں نے غریب ہاری کی بیٹی کا میڈیکل کروانے کا کہا اور ساتھ ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ میں ان گن مینوں کے خلاف سخت سے سخت ایف آئی آر درج کروں گا اور سخت سے سخت ایکشن ہوں گا لیکن میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی وہ سیاسی عہدے دار جن کے دباؤں میں میں نہ آیا ان کے دباؤں میں میڈیکل آفیسر آ گیا اور غریب ہاری کی بیٹی کا میڈیکل بلکل نہ لگیا کیونکہ میرے سامنے وڈیرہ اس کے بیٹے اور اس کے گن مین یہ اقرار کر چکے تھے کہ انہوں نے غریب ہاری کی بیٹی سے زیادتی کی ہے اور اب وہ کسی بھی طرح غریب ہاری کی بیٹی کو قانونی کاروائی سے باز رکھنا چاہتے تھے مگر اب میرے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ میں کسی بھی طرح سے وہ ایف آئی آر درج کر سکتا جب میرے پاس اور کوئی چارہ نہ رہا تو میں نے اپنا ایک روایتی طریقہ اپنایا وہاں کے چاند گنڈے بدماشوں کو بلائیا اور ان کے کچھ کیسز میں تھوڑی بہت مدد کر کے ان کو قانون سے ریلیف کر دیا اور بدلے میں ان سب گن مینوں کو مروا دیا جو اس غریب ہاری کی بیٹی کے ریپ میں ملوث تھے گن مینوں کی موت کے بعد ایک با پھر مجھ پر دباؤ بڑھ گیا اور مجھے مجرمان پکڑنے کے بارے میں کہا جانے لگا لیکن میں ٹال مٹور سے کام لینے لگا کیونکہ ان لوگوں کے پاس بھی کوئی واضح ثبوت نہیں تھا اور میں بھی ان مجرمان کو پکڑنا نہیں چاہتا تھا مجھے ظالم کرپٹ اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دے کر ملازمت سے برخاص کروا دیا گیا اور نے ایس ایچ او کو تفتیش سونپ دی گئی جس نے اپنے طور پر پورا زور لگا لیا لیکن مجرموں تک نہ پہنچ سکا البتہ وڈیرے کی خواہش پر اس نے غریب ہاری اور اس کی بیٹی پر چوری اور منشیات کا مقدمہ ترج کر کے انہیں جیل بھیجوا دیا کیونکہ اب میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا اس لئے میں اس باپ بیٹی کی کوئی مدد تو نہیں کر سکتا تھا میں نے پھر بھی اپنے ساتھی پولیس اہلکاروں سے کہہ کر ان کی مدد کرنے کی کوشش کی لیکن دوسری طرف سیاسی رسوک کی وجہ سے میرا کسی پہ کوئی بس نہ چل سکا البتہ جاب سے نکلنے کے بعد میں نے مصری کے ساتھ مزدوری شروع کر دی اور اپنی حلال کی کمائی میں سے کچھ نہ کچھ پیسہ بچا کر ان باپ بیٹی سے بلناکات کرنے ضرور جایا کرتا تھا اور ان کی مالی مدد کر دیا کرتا تھا مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات کی تھی کہ ظالموں کو خدا کا خوف بھی نہیں آتا تھا مجھ پر سیاسی دباؤں ڈالنے والی ایک شخصیت کا جب مجھ سے سامنا ہوا تو میں مصری کے ساتھ مزدوری کر رہا تھا اس نے مجھے اور میں نے اسے پہچان لیا اس نے مجھے تنز کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس دن میری بات مان لی ہوتی تو آج اس جیسے کئی مصری تیرے اشارے پر ناچ رہے ہوتے جس مصری کے اشارے پر تو ناچ رہا ہے میں نے اس کو کہا کہ شکر الحمدللہ میں جیسے حال میں ہوں خوش ہوں مجھے کسی سے کوئی گلا نہیں وہ اپنی بات کر کے آگے بڑھ گیا اور میں اپنے کام میں مچگول ہو گیا مجھے اللہ تعالیٰ نے اس رزق میں اتنی برکت دی کہ میں نے اپنے تینوں بچوں کو پڑھا لیا آج میرے تینوں بچے بیوروکریسی میں عالی عہدوں پر ہیں لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ غریب ہاری جو منشیات اور چوری کے جھوٹے کیس میں جیل میں قید تھا وہ وہیں فوت ہو چکا ہے البتہ اس کی بیٹی کی زمانت کروا لی گئی ہے آج اب وہی سیاستان میرے بچوں سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو ہم انہیں صرف گھر کے مہمان کھانے میں ٹہراتے ہیں اور انتہائی روب و داب سے ان سے بات کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ آج ہم تمہارے متحاج نہیں مجھ سے اکثر میرے جاننے والے اور سب پولیس احرکار میرے ساتھی دوست پوچھتے ہیں تم نوپری چھوڑ دینے کے باوجود اتنے کامیاب کس طرح ہوگے تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ یہ سب کچھ میرے ایک ظلم کا سیلا مجھے ملا ہے وہ ظلم جو میں نے ان تین وڈیروں کے گنمینوں پر کیا تھا وہ ظلم نہیں انتقام تھا اور بس یہ ہی میری کامیابی کی وجہ ہے موسیقی موسیقی